اسلام علیکم نیوز پلس کے ساتھ میں ہوں علی بن احمد شامل کریں گے ہیڈ لائنز جس انسان کا خوف بڑا ہوتا ہے وہ بڑے کام کرتا ہے میں نو سال کی عمر میں فیصلہ کیا تھا پاکستان کے لئے کرکٹ کھیلوں گا ہر کوئی کہتا تھا پاکستان میں کینسر کا اسپطال نہیں بن سکتا عمران خان کا جلسے سے خطاب بنامہ کے سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی تشکیت دے دی جے آئی ٹی ساٹھ روز میں تحقیقات مکمل کرے گی سپریم کورٹ نے ایف آئی اے کے واجد زیا کو جے آئی ٹی کا سربرہ مقرر کر دیا پاکستان اور افغانستان کے ڈی جی ایم اوز کا ہوت لائن پر رابطہ میجر جنرل شمشاد مرزا کی پاکستانی شہریوں اور فورسز پر وائرنگ کی مزمت ہم بہت سنجیدگی کے ساتھ تمام منصوبوں پر کام کر رہے ہیں نیلم جہلم منصوبہ نو سا انتھر میگا وار بجلی پیدا کرے گا پاکستان میں ترقی کا نیا دور شروع ہو چکا ہے وزیر آزم نواز شریف کا نیلم جہلم پاور پروجیکٹ کی تقریب سے خطاب ملک استحکام اور اتحاد کیلئے فلم کو استعمال کیا جانا چاہیے ملک میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں برمی سنت کو بحال کیا جا سکتا ہے وزیر اطلاعات مریم اورنگ سے شانگلہ کے عوام نے ہمیشہ مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا مسلم لیگ نون قدمت پر یقین رکھتی ہے مشیر وزیر آزم امیر مقام کا عوامی اجتماع سے خطاب پاک افغان سرحت کے قریب افغان فورسز کی پاکستانی عبادی پر بلا اجتیار فائلنگ اور گولہ باری خاتون سمیت سات شہری شہید چار ایف سی اہلکاروں سمیت انتیس افراد زخمی ہو گئے آئی ایس پی آر کے جاری کردہ ایلامی کے مطابق تیس اپریل سے افغانستان مردم شماری کے مراحل میں رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے پاک افغان سرحت کو ہر قسم کی تجارت کے لیے بند کر دیا گیا ہے سری نگر میں انتخابات کے بعد انسانی حقوق کے حالات مزید خراب ہوئے حبیب ظاہر کے معاملے پر نپال سے رابطے میں ہیں ترجمان دفتر خارجہ نفیز زکریہ کا بیان اپوزیشن لیڈر خرشید شہ نے گورننس سن سے سطیفے کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں محمد صبح شہ سے زیادہ شہ کے وفادار ہیں گورننس سن کو مہم چلانے کا شوق ہے تو مصطافی ہو کر وزیر بن جائیں شیئرمن بلاول بھٹو کا تیسری عالمی صوفی کانفرنس سے خطاب کہتے ہیں سندھ صوفیوں کی سرزمین ہے بھٹو خاندان کا تعلق بھی صوفیوں کی سرزمین سے ہے بلدیا ٹاؤن مشرف کالونی میں رینجرز کی کارروائی اسلحہ برامت اسلحہ دہشتگردی اور ٹارگٹ کلنگ کے لیے استعمال کیا جانا تھا انٹرمیڈیٹ بورٹ کے سانانہ امتحانات میں نقل وزیر تعلیم نے چیئرمن انٹر بورٹ اور ڈی جی کالیجز کو چیمبر میں طلب کر لیا مجھ سمیت سب اسٹیک ہولڈر کسور وار ہیں وزیر تعلیم سن کا موقف ڈولنڈ ٹرم کا ہیلت کیئر بل ہیوانے نمائندگان سے منظور بل کے خلاف امریکہ بھر میں احتجاج کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا فرانس میں صدارتی امیدوال لیپین پر انتخابی مہم کے دوران اچانک انڈا پھیک دیا گیا ایک ہی روز قبل لیپین نے اپنے حریف میکرون کو شدید تنقیق کا نشانہ بنایا تھا چیئرمن پی سی بی کی امران خان اور جاوید نیادات سے متعلق بیان کی وضاحت میرے بیان کو میڈیا میں بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا پاکستان سپر لیگ کی چیمپین ٹیم پشاور ظلمی نے پی ایس ایل کے تیسرے ایڈیشن میں چند میچز پشاور میں بھی کرانے کی درخواست کی ہے اور بولی ووڈ کے سپر اسٹار سلمان خان کی نئے فلم ٹیوب لائٹ کا ٹریلر جاری کر دیا گیا سلمان خان چینی اداکارہ کے ساتھ مرکزی کردان نبھائیں گے فلم روا سال ایت کے موقع پہ 23 جون کو سینیما گھروں کی زینت بنے گی یہ تھی اب تک کی ہیڈلائنز مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ نیوز پلس ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے موسیقی